امت کیا پہنچائے گی اسلام کسی کو؟ آج تو ہم محتاج ہیں لہذا اس کا طریقہ یہی ہو سکتا ہے عملی پہلے امت کے اندر اس دوبارہ اسلام کو زندہ کیا جائے پھر یہ کہ یہ امت کھڑی ہو جائے بحثیت مجبوری اپنی اس دمیداری کو ادا کرنے کے لئے نمبر تین صرف دعوت نہیں صرف تبلیغ نہیں صرف عمل برمعروف نہیں صرف نہیں علی المنکر نہیں بلکہ دین کا قائم کرنا دین کا غالب کرنا اللہ کی بڑائی کا نظام نافذ کرنا اللہ کے کلمے کو سربلند کرنا اللہ کی بات کو اوچا کرنا پورے کے پورے دین کو اللہ ہی کے لئے کر دینا عملاً یہ تیسری ذمہ داری ہے اب میں صرف آج زیادہ لگ رہا ہے مجھ سے کہا گیا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں تین گھنٹے تقریب کیا کریں ڈٹ شاہب اب وہ اتنا تو خیب میرے اندر دم نہیں ہے لیکن یہ کہ آج کچھ ضرورت ہے کہ میں تھوڑا سا آپ سے مزید وقت لوں میں نے کہا تھا کہ بعد جہاد تک مجھے پہنچانی ہے وہ جہاد کیا ہے جہاد کا تعلق اس کے ساتھ یوں سمجھئے کہ ایک لفظ ہے جہد اور ایک ہے جہاد ان میں فرق کیا ہے پہلے یہ جان لیں جہد سے جہاد بنا ہے نا جہد ہے کوشش اور دنیا میں ہر کوشش میں مقابلہ بھی ہوتا ہے ایک پوست جو ہے ایڈورٹائز ہوئی ہے آپ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مجھے ملے وہ بھی کوشش کر رہا ہے مجھے ملے آپ اپنی سی سفارش کا دور لگا رہے ہیں آپ نے اس میں کوئی اور سفارش یہ سارا کیا ہو رہا ہے اس کا نام جہاد ہے جب کوشش میں مقابلے کا رنگ پیدا ہو جائے تو وہ جہد سے جہاد بن جاتا ہے اسی طریقے سے قتل اور قتال ہیں قتل یک طرف عمل ہے کوشش جارہا تھا کسی نے شوٹ کر دیا قتل کر دیا دو آدمی عملے سامنے ہو گئے ایک دوسرے کو مارنے کے لئے اسے کیا کہیں گے یہ قتال ہے قتال کے معنی جنگ جنگ میں دو گروہ ایک دوسرے کے سامنے وہ اس کو مارنے کے در پہ یہ اس کو مارنے کے در پہ یہ کیا ہو گیا قتال اور ایک طرف عمل ہوگا تو وہ قتل یک طرفہ کوشش ہوگی جہد اور جہد کا جہد سے جب تکراہ ہو جائے گا تو وہ کیا جہاد اتنی بات تو سمجھ لی آپ نے اب نوٹ کیجئے ہر مرحلے پر مقابلہ ہے آپ صرف اللہ کا بندہ بننا چاہتے ہیں تین مقابلے کرنے پڑیں گے سب سے پہلے کس سے مقابلہ کرنا ہوگا اپنے نفس سے مجھے کل شیر سنایا تھا کہ مسجد و بنادی شب بھر میں ایمہ کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا سکا کوئی شخص نشور پیش کر رہا ہے حرام شیر ہے نفس کیا کہتا ہے لے لو کہتا ہے کی نہیں اور بڑی پٹییں پڑھاتا ہے کہ یہ سارا تقویٰ کا حیضہ تمہیں ہو گیا ہے فلاں حاجی ہے فلاں وہ ہے وہ بھی لیتا ہے اور فلاں ضرورت روکی پڑی ہے بچے کی فیس نہیں گئی ہے بیوی کو اتنا عرصہ ہو گیا ساڑھی کی فرمائش کرتے ہوئے ساڑھی نہیں خریدی گئی ہے یہ ساری پٹی پڑھائے گا نفس کے نہیں اب اگر آپ مقابلہ کر سکتے ہیں نفس کا تو بچیں گے مقابلہ نہیں کر سکتے مار کھا جائے یہی ہوگا کہ نہیں ازان کا وقت آ گیا ازان سن لی آپ نے لیکن پھر نفس نے کہا ابھی اور سو آپ نے کروٹ لیا کپڑا خوب کیا اور غین ہو گئے ہیں اگر آپ اس نفس کے تقاضے کو اس وقت رد کر سکتے طاقت آپ نے اتنی ہوتی تو آپ کھڑے ہوتے مسجد کی طرف جاتے ہیں گویا کہ بندگی عرب کے لیے سب سے پہلا جہاد کس سے کرنا ہوگا نفس اچھا نفس اکیلہ نہیں ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا بدماش ہے وہ شیطانِ لعین وہ اسے اکساتا رہتا ہے ٹھوکے مارتا ہے اللہ ذی یوسف صفی صدور الناس اشتعال پیدا کرتا ہے پتیاں پڑھاتا ہے برائی کو مزین کرتا ہے بے حیائی کو فیشن کا نام دیتا ہے ناج گانے کو وہ کلچر کا نام دیتا ہے یہ سارا کچھ کر رہا ہے تو اگر شیطان سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو اللہ کی بندگی کر سکیں گے تیسری چیز معاشرہ بگڑا ہوا ہے بگڑے ہوئے معاشرے کا ایک دباؤ ہے آپ پر یہ بالکل ایسے جیسے ایک حجوم ایک طرف جا رہا ہو تو ادھر جانا آسان اور مقابلے میں جانا بہت مشکل زور لگانا پڑے گا تو معاشرے کا رخ کچھ اور ہے آپ کا رخ کچھ اور ہے معاشرہ نہ خدا کو جانے نہ رسول کو جانے آپ چاہتے ہیں اللہ اس کے رسول کے حکم پر چلنا کچھ مکش کرنی پڑے گی کے نہیں بہت پیارے ہیں وہ مصرے زمانہ باتو نسازت تو بہ زمانہ ستیز زمانہ تمہارے ساتھ اگر بوافتت نہیں کر رہا زمانے سے جنگ کرو اور بے غیرت اور بے خمیت اور بودے اور بزدل اور کچھے لوگوں کا اصول کیا ہے زمانہ باتو نسازت تو بہ زمانہ بساز زمانہ تمہارے ساتھ محافظت نہیں کرتا بھائی تم زمانے کے رنگ میں لگے جاؤ آسان راستہ کونسا ہے زمانہ تمہارے رنگ میں نہیں آتا تم اس کے مطابق دھل جاؤ کوئی تخلیف ہوگی اور زمانہ تمہارے ساتھ اگر محافظت نہیں کر رہا تم زمانے سے لڑو تخلیف آئے گی کہ نہیں تین جہاد کرنے پڑیں گے تو انسان اللہ کا بندہ بن سکے گا بات سمجھ میں آئی اسی لئے جب پوچھا گیا حضور سے ایل جہاد افضلو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کونسا ہے آپ نے فرمایا سب سے افضل جہاد یہ کہ اپنے نفس سے جہاد کرو کشم کش کرو مقابلہ کرو تاکہ اسے اللہ کا مطیب بناو یہ جہاد ہے افضل الجہاد پہلے میں نے کہا تھا پہلی منزل سب سے اہم تو جو پہلی منزل کا جہاد ہے وہ افضل الجہاد ملکل دو اور دو چار کی طرح کی بات ہے اور اسی کو کہا گیا جہاد اکبر جب آپ غزوہ تبوک سے واپس آئے ہیں آپ نے فرمایا مزلمانوں یہ نہ سمجھنا جہاد ختم ہو گیا لجعنا من الجہاد الاسغر للجہاد الاکبر وہ تو چھوٹا جہاد تھا جو ہم کرنے گئے تھے کافروں سے خلاف یہ بڑا جہاد ہے جو مدینہ میں رہ کر ہوگا ہر آن ہوگا وہ تو کبھی ہوتا کبھی نہیں ہوتا یہ ہر وقت ہوتا ہے ہر صبح ہوتا ہے ہر رات ہوتا ہے ہر شام ہوتا ہے ہر لہزہ ہوتا ہے ہر وقت کش مکش ہے خیر و شر کی حلال اور حرام کی صحیح اور غلط کی زمانے کی روش اور دین کا تقادہ ٹکرا رہے ہیں آپ اگر اس راستے پر پہلا قدم رکھیں ایک عظم کے ساتھ تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے دن میں تارے نظر آئیں گے چودہ طبق روشن ہو جائیں گے کہ دین کا نام لنا سانے چلنا بہت مشکل جمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا علا را لہذا افضل الجہاد نفس کے خلاف نفس کے اس پیچھے کھڑے ہوئے شیطان کے خلاف اور جو معاشرے کا دباؤ ہے اس کے خلاف یہ تین جہاد ہوں گے تو اللہ کی بندگی ہوگی ٹھیک دوسرے نمبر پر آپ تبلیغ کرنا چاہ رہے ہیں اسلام کی تو کوئی کسی اور نظام کا تبلیغ کرنے والا بھی ہے یا نہیں آپ تبلیغ کر رہے توہید کی تو کوئی شرک کا پرچارک بھی ہے یا نہیں نوٹ کیجئے محمد الرسول اللہ تبلیغ فرمار احید سے توہید کی تو ابو جہل کا ایکی کر رہا تھا مقابلہ تھا کہ نہیں آپ کو کھلی فضا نہیں ملے گی لوگ کہہ دے لو جی اپنا قائلیم بچھا لو وہ اپنا قائلیم بچھانے کے لیے آپ کو جگہ لینی پڑے گی دوسرے بھی چاہتے ہیں کہ وہ اپنی دری بچھائیں کوئی چاہتا ہے وہ اپنی وہ صف بچھائیں اگر آپ کو بچھانی ہے تو آپ کو زور لگانا پڑے گی یہ دوسری سطح کا جہاد ہے تبلیغ میں چہد تبلیغ میں جان کھپانا تبلیغ میں مال کھپانا تبلیغ میں وقت کھپانا جو جتنا میٹھا ڈالے گا اتنا ہی میٹھاس پیدا ہوگی حق اس وقت تک جو ہے نہیں پھیلے گا جب تک کہ اس کے پھیلانے والے نہ ہو پھیلانے والے گھروں میں بیٹھے ہو تو حق خود نہیں پھیلے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ ہے جہاد کی دوسری منزل جہاد فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد اللہ کی دعوت اللہ کی توحید کا پرچار نبوت کے پیغام کی اشاعت اللہ کی باتوں کو دلیل سے پیش کرنا اللہ کی بات کو معاف کی شکل میں پیش کرنا اللہ کی بات کو تقریر میں پیش کرنا اللہ کی بات کو مقالوں میں پیش کرنا کتابوں میں پیش کرنا رسالوں میں پیش کرنا اللہ تعفیز میں ٹیلی ویجن سے پیش کرنا جو بھی ذرائع ابلاغ ہیں اگر ان سب پر آپ نہیں پیش کریں گے تو ان ذرائع ابناظ پر شیطان کا قبضہ ہوگا اور آپ کی بات دم جائے گی وہ بات پھیل جائے گی اس کے لئے جان اور مال کھپے گی یہ ہے جہاد کی دوسری منزل اس کے لئے بڑی پیاری آیت ہے قرآن مجید میں سورہ فرقان میں فَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا كَبِيرًا سورہ فرقان میں جہاد کا نفض آیا سورہ فرقان تو مکی ہے اب یہ قطار والا جہاد تو نہیں آیا نا وہ کونسا جہاد ہے اور بے ہی سے مراد قرآن اے محمد آپ اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے ان کے ساتھ اور بہت بڑا جہاد کیجئے یہ قرآن جو ہے شرک کی جڑ کاٹے گا یہ قرآن الہاج کی جڑ کاٹے گا یہ قرآن مادہ فرستی کی جڑیں کاٹے گا یہ قرآن جو ہے یہ ہے در حقیقت آپ کی تلوار تلوار کی سطح کی نظریات کے خلاف تلوار غلط فلسفوں کے خلاف تلوار غلط نظریات و افکار کے خلاف تلوار جو ہے وہ یہ قرآن ہے اتر کر حیرہ سے سوئے قوم آیا اور ایک مسخے کیمیا ساتھ ہویا اب تیسرے لیول پر جہاد یہ سب سے کٹھن مرحلہ ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے بلند ترین منزل یہ ہے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جہاد میں طرح چونکہ بات مختصر کر رہا ہوں پھر کبھی وقت ہوگا تو اس میں تفصیل کا خاکہ بھروں گا آج خاکہ مکمل کر دینا چاہتا میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ پہلی منزل پر تین جہاد ہیں ایسے ہی دوسری پر بھی تین ہیں لیکن میں اس وقت بیان نہیں کر رہا دوسری منزل کا جہاد سمجھ لیجئے اس کے تین جو درجے ہیں وہ بعد میں بیان کرو گا اسی طرح تیسری منزل کے جہاد کو اصلاً سمجھ لیجئے تیسری منزل کا جہاد کیا ہے اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے جہاد اللہ کے نظام کو برپا کرنے کے لیے جہاد اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد یہ جہاد سب سے کٹھن ہے کیوں اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے پہلے جو نظام قائم ہے اسے ہٹانا پڑتا ہے یا دو نظام رہ سکتے ہیں جو نظام قائم ہے اس میں کچھ لوگوں کے مفادات ہیں کچھ لوگوں کی چود راہتیں ہیں کچھ لوگوں کی قیادتیں ہیں کچھ لوگوں کی مسندیں ہیں کچھ لوگوں کا ویسٹڈ انٹریسٹ ہے کچھ لوگوں کے مفادات مابستہ ہیں کیا وہ برداشت کریں گے کہ وہ نظام اٹھا دیا جائے اچھتا سمجھئے جاگیرداری نظام ختم ہو جائے جاگیردار کو پسند ہوگا سرمایہ دارانہ نظام ختم ہو جائے سرمایہ دار اسے پسند کرے گا زمینداری نظام ختم ہو جائے زمیندار اس کی اجازت دے گا بادشاہی نظام ختم ہو جائے بادشاہ اس کو پسند کرے گا سوچ لیجئے جب نہیں کرے گا تو مطلب کیا ہے یہاں تصادم شدید ترین ہوگا تصادم تو ہر مرحلے پڑ ہے نفس سے بھی تصادم کرنا پڑا نظریاتی تصادم دوسرے مرحلے پر کرنا پڑا خیالات کا تصادم نظریات کا تصادم دلیل کا تصادم مرحان کا تصادم یہاں تصادم فیزیکل تصادم ہوگا جسمانی تصادم ہوگا فیزیکل کلین طاقت کا طاقت کے ساتھ ٹکراؤ اس لیے کہ یہاں معاملہ مفادات کا ابلیس کی مجلس شورا اقمال کی نظموں میں اردو کلام میں میرے نزدیک ایک اعتبار سے ٹاپ پر ہیں ایک اعتبار سے کیفیات اور احساسات اور تخیلات اس کے اعتبار سے اقمال کا کلائمکس جو ہے اردو کی نظموں میں وہ بال جبریل میں ہے ذوق و شوق لیکن اقمال کا میسج کیا تھا امت کے نام پیغام کیا تھا اس اعتبار سے ابلیس کی مجلس شورا ارماغان حجاز میں اس میں اس نے جس طریقے سے اپنے نظریات پیش کیے ابلیس سے کہلواتا ہے اپنے نظریات پیغام کیا تھا ہے کا انقلاب بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف اور منعموں کو مان و دولت کا بناتا ہے امی اسی نظم میں ابلیس اپنے جو ہواری ہیں انہیں کہتا ہے نظام کوہنا کے پاس مانو یہ معرض انقلاب میں ہے خوش میں آؤ اپنے اس نظام کی حفاظت کرو there's a threat to your system your system will be overturned اور جب نظام بدل جائے گا تو تمہارے مفادات کارے جائیں گے gird up your loins joint hands ہمتوں کو جمع کرو اس انقلابی آلی کا مقابلہ کرو یہ وجہ ہے نوٹ کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی آنکھوں کا تارہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اصادق اور علمین کس نے کہا تھا قریش نے اگر محمد الرسول اللہ صرف باز کہتے رہتے تو اتنی مقالبت نہ ہوتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وائز نہ سمجھنا میں عدل قائم کرنے آیا ہوں فَلِذَلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْكَ مَا عُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِيْ اَحْوَاهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَا عُمِرْتُ لِعَدِلَا بَلِنَكُمْ میں ظلم کا خاتمہ کرنے آیا ہوں کو خائم کرنے آیا لہذا جو اپنے حق سے زائد لے رہے تھے وہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر سکتے اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ تھی مخالفت کی سبب یہ ایک انقلابی جدو جہود تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے ذریعے سے انقلاب مرپا کیا یہاں جو جہاد ہے اس کے تین مرحلے ہیں وہ میں پھر کسی وقت بیان کروں گا تفصیلا اس کا آخری مرحلہ یہ ہے کہ جان ہتے لی پر رکھ کر میدان میں آنا پڑے گا یہ دین اس کے بغیر غالب نہیں ہو سکتا قائم نہیں ہو سکتا نیٹے نیٹے وازوں سے تھنڈی تھنڈی تبلیغ سے کتابوں کے لکھنے سے مقالے تحریر کرنے سے بات پھیل سکتی ہے غالب نہیں ہو سکتی ہے تبلیغ ہو سکتی ہے اقامت نہیں ہو سکتی اس کے لیے دو تقاضے پورے کرنے پڑیں گے ایک ڈسپلنڈ جماعت ڈیڈیکیٹڈ جماعت تن مندھن دینے والے لوگوں پر مشتمیل جماعت اور وہ جو حکم سنے اور مالے حکم سنے اور اتحاب کریں اور وہ جماعت تصادم کے مختلف مرہروں سے گزر کر بازابطہ جب تک کہ جان دینے کے لیے تیار ہو کر سر سے کفل باغ کر میدان میں نہیں آئے گی دین غالب نہیں ہوگا باتیں بہت سکرناک محسوس ہو رہی ہوں گی آپ کو لیکن بات سمجھئے اس کا کیا کہاں پر کیا صورت ہوگی کیا شکل ہوگی یہ لیدہ بات ہے اس صورت پہلے جان لیے کوئی انقلاب دنیا میں نہیں آیا اس کے بغیر کوئی پودا اپنی دگا نہیں چھوڑتا جب تک کہ خوب جھجوڑ جھجوڑ کر اس کو آپ کھنچے نہیں کوئی نظام اپنی دگا چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو بے خوبون سے اکھاوانا جائے اور اس کے ساتھ جس جس کے مفادات وابستہ ہیں وہ اپنا ایڈی چوٹی کا زور لگائیں گے آپ کی مخالفت میں یہ تصادم جب کچھ شکل میں آتا ہے جس کا نام قتال ہے جنگ ہے عام کانفلکٹ مسلح تصادم جو شروع ہوا غزوہ بدر سے اور عرب کی حد پر ختم ہو گیا غزوہ ہنین پر چھ سال تک وہ مسلح تصادم جاری رہا ہے تب اللہ کا دین غالب ہوا ہے مجرد تبلیغ سے نہیں تبلیغ سے جماعت تیار ہوئی تربیت سے تذکیہ سے وہ صحابہ اکرام کی قوت فرام ہوئی دعوت تبلیغ تربیت تذکیہ یہ سب مذریہ قرآن حاصل حضب اللہ اللہ کی جماعت اور اس جماعت نے پھر تصادم تین لفظ سن لیجئے تشریبات میں کروں گا کبھی پیسیو ریزسٹنس ایکٹیو ریزسٹنس آرڈ کانفلکٹ کسی بھی انقلابی تصادم کے یہ تین مراحل ہوتے ہیں ان تینوں مراحل سے گدر کر اللہ کے دین کو اپنا خون دے کر اپنی جانے دے کر اسے غالب کیا ہے یہاں آ کر جہاد قتال بن جاتا ہے اب سنیے وہ حدیثیں ان کا ترجمہ سنا دوں آج کی بات ختم ہو جائے گی میں نے آیت پڑھی تھی سورہ حجرات کی جان لو مومن صرف وہ ہیں جو ایمان رکھے اللہ پر اس کے رسول پر پھر شک میں نہ پڑے اور جہاد کرے اللہ کی راہ میں اور کھپائے اپنی جانے بھی اور اپنے مال بھی اولائکہم السابقون جان لو کہ سچے صرف وہ ہیں یہ آیت آئیے اس آیت کے بعد جو کل بیان ہوئی تھی قالت العراب عامننا قل لم تومنو ولیکن قلو اسلمنا یہ بددو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو بلکہ یوں کہو ہم اسلام لے آئے ہیں ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اس حالت میں بھی اطاعت کرتے رہو گے اطاعت کلی ہو اللہ تمہارے عجر و ثواب میں کمی نہیں کرے گا اس لیے کہ وہ غفور ہے اور رحیم ہے یہ اس کی شان غفاری اور رحیمی کے صدقے ہیں باقی اگر جاننا چاہتے ہو کہ مومن کون ہے سوال پیدا ہو گیا نا جاننا چاہتے ہو مومن کون ہے تو سن لو انما المومنون اللذین آمنوا باللہ ورسولہی ثم لم یرتابو وجاہدو بے اموالہم وانفصہم فی سمیر اللہ مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر شک نہیں کرتے اور کھپا دیتے ہیں اپنے مال بھی اور اپنی جانے بھی اللہ کی راہ میں صرف یہ لوگ سچے ہیں آج واضح ہو گیا ایمان اور جہاد کا تعلق جہاد شرطے لازم ہے جہاد ہے تو ایمان ہے جہاد نہیں ہے تو ایمان نہیں ایمان حقیقی ایمان قانونی نہیں ایمان قانونی تو اسلام ہے اسلام کا تعلق اطاعت سے ہے لیکن ایمان حقیقی ہوگا تو جہاد فی سمیر اللہ ہوگا جس کی پہلی منزل ہے دعوت و تبلیغ دین میں جان اور مال کا کھپانا دوسری منزل ہے اقامت دین کی جد و جہد میں اپنی جان اور مال لگا دیا اس کے لئے حضور کی حدیث سنائی تھی آمورکم بخمسن حضرت حارس اشعری اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ مصطد احمد میں ہے جامع ترمزی میں ہے دونوں کے حوالے سے مشکات شریف میں ہے حضور کیا فرماتے ہیں مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں ایک بات میں کہا کر کہا ہوں ایک لمحے کے لئے سوچئے وہ پانچ باتیں بھی اللہ کے رسول نے بتائیں وہ ہر مسلمان کو یاد ہیں سب کو معلوم ہے کس کا فرمان ہے محمد رسول اللہ وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا ایک فرمان وہ ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں اے مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں ایک روایت میں اضافی الفاظ ہے اللہ امرنی بہنہ اور یہ نہ سمجھنا میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے وہ پانچ باتیں کیا ہیں جماعہ جماعات کی شکل میں رہو سمو تاہ سنو اور اطاعت کرو حجرت و جہاد بل جماعت و السمع وطاعت و الحجرت و الجہاد فی سبیل اللہ پانچ باتیں ذرا اس مجمع میں ہاتھ اٹھائیں وہ حضرات جنہوں نے کبھی یہ حدیث سنی ہو اندازہ ہوا یہ تین سو میں ایک کی عوصت نہیں ہے کیا مجھے ہے مجھے بکل بکا چکا ہوں دین کا ایک حصہ انگریز کے دور میں بھی قائم رہا تھا وہ ہمیں یاد رہا انگریز کے دور میں نماز تھی کے نہیں روضہ تھا کے نہیں حج تھا کے نہیں زکاة تھی کے نہیں کلمہ شہادت تھا کے نہیں زیادہ یاد ہے اور دین کا غلبہ تھا کے نہیں نہیں غلبہ دین کے تقاضے یاد نہیں شدی شدی بات ہے دو سو پرس ایک سے ہے ہی نہیں اس کا رتیہ تو یہی نکلے گا کیونکہ یہ تقاضے ہیں غلبہ دین کی جدو جہد کے وہ تقاضے ہیں بولی الاسلام و علا خمسن پہلی چھت کے پانچ ستون پہلی چھت تو ہے پانچ ستون بھی ہے تیسری چھت آپ کے ذہن سے نکل گئی اقامت دین کی فرضیت کو آپ جانتا ہی نہیں لہذا جو اس کے لبازی میں وہ کیسے یاد ہوں گے میں نے لکھا بھی ہے کئی تقریروں میں کیسے تو ہم اشارت سنا بھی ہو یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا یہ حدیث بہت عرصے کے بعد مسلمانوں کو یاد دلائی تھی مولانا عبو الکلام آزاد مرہوم نے پھر اس حدیث کو کوٹ کیا مولانا عبو الانا مودودی نے میں نے یہ پڑھی ان کی ایک کتاب میں یہ مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ حدیث کی کونسی کتاب میں یہ میں آج سے پچیس سال پہلے کی بات بتا رہا ہوا مجھے چاہیے تھی سند کہ یہ حدیث اگر ہے تو کس راوی کی روایت ہے کونسی کتاب میں ہے میں نے ایک دار العلوم کے شیخ الحدیث صاحب سے جا کر سوال کیا اور میں کس سے کر سکتا تھا کہ مجھے اس حدیث کا حوالہ چاہیے وہ اب بھی زندہ ہیں موجود ہیں بزرگ ہیں میں ان کا احترام کرتا ہوں ان کا جواب یہ تھا کہ الفاظ بہت نامانوس ہیں یعنی کچھ ذہن میں ہے نہیں نامانوس سے الفاظ ہیں اس کے بعد جب مجھے پتا چلا یہ مشکات کی روایت ہے مشند احمد ابن حمبل اور جام ترمزی کے حوالے سے مشکات میں مشکات تو پہلی کتاب ہے جو پڑھائی جاتی ہے حدیث کی سوال پیدا ہوا کہ یہ کیوں اجل ہو گئی نگاہوں سے جان لیجئے یہ انسان کا ایک خاص فنومن ہے جس چیز پر توجہ ہوتی ہے وہ ہی نظر آتی ہے توجہ نہیں ہے تو آپ گزر جائیں گے اور آپ کو نظر نہیں آئے بیش ہے آپ کسی اور خیال میں ہے آپ کے سامنے سے کوئی گزر جائے گا آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا کوئی گزر گیا یہ معاملہ ہوا حضرت عثمان کے ساتھ حضرت عثمان کسی فکر میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت عبو مکر گزرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے سلام کیا انہوں نے جواب نہیں دیا یہ ناراض ہوئے اپنے دل میں جاکہ شکایت کی حضرت عبو مکر سے قالباً حضور کے انتقال کے بعد کا واقعہ ہے اور حضور کے انتقال کے صدمے میں وہ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے حضرت عبو مکر سے شکایت کی کہ عثمان کو میں نے سلام کیا سلام کا جواب نہیں دیا سلام کا جواب نہ دینے کا مطلب یہ ہے دوستی ختم دشمنی شروع سلام بڑی شئے ہے یہ تو انہوں نے بڑی بات پہ سوسوئی وہ گئے حضرت عبو مکر آئے عثمان کیا معاملہ ہے عمر نے سلام کیا تمہیں تم نے جواب نہیں دیا کہا کہ ہاشا اکلا میں نے نہ سنا نہ میں نے دیکھا عمر کو گزرتے ہوئے یہاں سے یہ کیا بجے ہیں اس لیے کہ تبچھوں اس وقت کسی اور چیز پر تھی آنکھیں کھلی ہیں لیکن آدمی نظر نہیں آتا تبجھو نہیں آپ پڑھتے چلے جائیں گے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے دس دفعہ آپ کی نگاہوں سے گدری ہو آپ نے پڑھی نہیں یہ معاملہ ہے چونکہ یہ چیز ذہنوں سے اوجن ہو چکی کہ دین کو قائم کرنا بھی فرض ہے لہذا جو اس کے تقاضے ہیں وہ ذہن ان کو قبول ہی نہیں کرتا الفاظ پڑھ لیتے ہیں مفہوم کی طرح توجہ نہیں ہوتی یہ تقاضے اقامت دین کے بالجماعتِ والصمعِ والطاعتِ والحجرتِ والجہادِ فیسبیل جماعت لازم جماعت بھی ڈھیلی ڈھالی نہیں چارانے کی ممبری والی نہیں بلکہ ایک بڑی مضبوط جماعت دسپلن جماعت سموطاعت والی جماعت لسن انڈو بے یہ ہم نے پڑھی تھی نصوی جماعت میں ایک نظم آپ نے بھی پڑھی ہوگی چارج آف دی لائٹ بریگیڈ ایک لائٹ بریگیڈ رسالہ ہے اسے حملے کا حکم جے دیا ہے کمانڈر نے وہ چھے سو افراد تھے اس دستے میں ایک ایک شخص یہ سوچ رہا ہے سمون ہیس بلنڈرڈ کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے کسی نے بڑا غلط فیصلہ کیا کیوں کینن ٹو رائٹ آف دیم کینن ٹو لیفٹ آف دیم کینن ان فرنٹ آف دیم کینن بہائنڈ ڈیم دانی طرف بھی توب خانہ لگا ہوا ہے بانی طرف بھی توب خانہ ہے سامنے بھی توب خانہ ہے پیچھے بھی توب خانہ ہے اس حال میں رسالہ چارج کرے گا تو کیا ہوگا خاتمہ یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے سمون ہیس بلنڈرڈ لیکن there's not to reason why there's but to do and die فوج میں یہ ہے ہی نہیں کہ آپ question کر سکے گے یہ حکم کیوں دیا گیا you have to obey do and die جب تک ایسی جماعت نہ ہو انقلاب نہیں آتا محمد الرسول اللہ نے کسی چیز کو بھی مجمل نہیں رکھا بالجماعت والسمع والطاعت جماعت اور جماعت بھی کیسی سم وطاعت والی جماعت لسنے لوگے اور یہ جماعت کیا کرے گی دو کام ہجرت اور جہاد ہجرت کیا ہے آپ سمجھتے ہیں شاید صرف وطن کو چھوڑ دینا ہجرت ہے حضور سے سنیے پوچھا گیا ایو الحجرت افضلو یا رسول اللہ اللہ کے رسول سب سے عالی حیرت کونسی ہے کیا جواب دیا انتہ جورا ما کرے ہر بک کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں حجر کے معنی تعلق قتم کرنا ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہا اس کی نیت رکھو کہ اللہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ خالص دین کے غلبے کی جد و جہد میں گھر بار اہلو عیال مالو مطال اور اپنے وطن کو چھوڑ کر نکلنا پڑے یہ حجرت سب سے اونچی حجرت ہو جائے شروع کہاں سے ہوئی نشمت لے رہے تھے آج فیصلہ کیا نہیں لوں گا حجرت شروع ہو گئی کوئی سے سراب پیتا تھا آج تہہ کر لے کے اب نہیں حجرت شروع ہو گئی جو اللہ کو پسند نہیں اس سے ترکے کال دو اور چوٹی کیا ہے گھر بار وطن اہلو عیال مالو مانال سب کو چھوڑ کر نکل جانا جیسے نکلے محمد کے دیوانے صلی اللہ علیہ وسلم کیا ٹرکوں میں گھر بار کا سامان لے کر گئے تھے اہلو عیال کو لے کر گئے تھے تنہا تنہا کس لیے صرف اللہ کے دین کے غلبے کے لئے جہاد کیا ہے وہ میں بیان کر چکا افضل الجہاد کیا ہے انت جاہدہ نفس کا فیطہ آت اللہ لیکن نیت چوٹی کی رکھنی ہوگی حضور نے فرمایا جو مسلمان مرا اس حال میں کہ نہ اس نے اللہ کی راہ میں کبھی جنگ کی نہ جنگ کی خواہش رکھی نہ اس کے دل میں شہادت کی عرضو تھی فقد مات آلہ شعبت من النفاق تو وہ ایک قسم کے نفاق پر مرا ہے ایمان پر نہیں مرا زیرو لیول نہیں مائنس لیول جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا نیت یہ رکھو کہ اللہ وہ وقت نہ آئے کہ صرف اللہ کے دین کی غلبے کی جد و جہد میں جنگ کا وقت آئے اور ہماری گردن کٹے یہ وہ عرضو ہے جو عرضو کی محمد رسول اللہ نے لَوَدِتْتُ عَنْ اُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُمَّا هُيَا سُمَّا اُقْتَلَا میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر قتل ہو جاؤں پھر زندہ کیا جائے یہ بار بار لذت مجھے حاصل ہو اللہ کی راہ میں گردن کٹوانے کی یہ پانچ چیزیں یاد ہو جائیں گی کہ نہیں وہ پانچ باتیں ہیں پہلی منزل کی ویسے وہ ستون اوپر تک جائیں گے لیکن یہ پانچ چیزیں ہیں تیسری منزل کی جماعت جماعت سموتات والی کرے گی کیا حجرت ہو جائے آمورکم بے خمسن مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں اللہو امرانی بہننا اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے بِالجماعتِ وَالسَّمْعِ وَالطَعْتِ وَالْحِجْرَتِ وَالْجِحَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دوسری حدیث کیا تھی سادہ سی بات ہے اسی جہاد کی آخری منزل میں نے بتایا نا قتال غزوہ احضاب کے موقع پر قتال ہو رہا تھا نا تیہ ہوا کہ خندق خودی جائے اب پھاورے چل رہے ہیں سنگلاک زمین ہے پیٹوں پر پتھر باندے ہوئے چادروں سے کس کر اس لیے کہ کئی کئی وقت کف آتا ہے اس مشقت کو آسان کرنے کے لیے ایک شیر اناپ رہے ہیں صحابہ اکرام ویسے تو دو شیر نقل کیے گئے ہیں ایک شیر تو ایسا ہوتا تھا کہ پہلا مصرہ پڑھتے تھے صحابہ دوسرا پڑھتے تھے حضور صحابہ کیا کہتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ اے لا عیش تو بس آخرت کا عیش ہے اور عیش اصل میں عربی میں کہتے ہیں زندگی کو تعیش یعیش یعیش اسے کہتے ہیں زندہ بعد تو اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے یہ تو آنی جانی ہے ختم ہو جانی ہے اور حضور پر کیا جواب دیتے تھے فقفر الانسار والمہاجرہ اے اللہ انسار والمہاجرین کی مغفرت کر دیں دوسرا شیر وہ ہے جو صحابہ ہی علاپ رہے تھے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت مشقت ہو تو اگر ایک ساتھ روشن ہو رہی ہو اور اس کے ساتھ سنکرنائز کرنے کے لیے کچھ پڑھتے جائیں تو ذرا آسانی بھی ہوتی ہے اور چوٹ بیک وقت لگتی ہے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیعت کی ہے محمد سے جہاد کی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک جان میں جان ہے جان اور جسم کا رشتہ ٹوٹ جائے ہم سرخرو ہو جائیں گے جب تک ہے جہاد جاری رہے گا اس سے ایک بات نوٹ کر لیجے بیعت جہاد اور یہ روایت کس کی ہے یہ شہر کس نے نقل کیا ہے جس سے اوپر حدیث کی کوئی کتاب نہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ تیسری حدیث ہے موسمو تاعت اور جماعت حضرت عبادہ ابن سامک فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ متفقون علیہ روایت بخاری اور مسلم دونوں کی با یعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بیعت کی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے على سمع و تاعت کے سنیں گے اور اتعاد کریں گے فی العسرے والیسرے تنگی میں بھی آسانی میں بھی والمنشتے والمکرہے چاہے اماری طبیعتوں میں آمادگی ہو اور چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے وعلا اثرت علینا خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے وعلا اللہ ننازے لمر اہلہو اور جن کو امیر بنایا جائے گا ہم ان سے جھگلیں گے نہیں وعلا نقول بالحق اینما کلنا لا نخاف فی اللہ لومتالعین اور اس کی بھی بیعت امن کی تھی کہ حق باز ضرور کہیں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے اور کسی بھی ملامت کرنے والے کے ملامت کے خوف سے زبانوں کو بند نہیں کریں یہ بیعت ہے بیعت سمع و تاعت حدیث متفقن علیہ وہ بیعت ہے بیعت جہاد حدیث مخاری کی یہ چیزیں مل کر کیا بنا جماعت اس سے جو قوت وجود میں آتی ہے وہ ہے اقامت دین کے لیے غلبہ دین کے لیے اسلامی انقلاب کے لیے اللہ کی تکبیر کے لیے اللہ کا بول بالا کرنے کے لیے اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے پورے نظام زندگی پر اللہ کا غلبہ قائم کرنے کے لیے یہ تین لیول ہیں ہمارے فرائز کے اور یہی تین لیول ہمارے جہاد کے مجاہدہ مان نفس ساتھی شیطان اور بگڑے ہوئے معاشرے سے کشمکش مجاہدہ نظریات کے خلاف غلط اقائد کے خلاف الہاد کے خلاف شرک کے خلاف اور مجاہدہ باطل کے ساتھ تک راؤ باطل کی قوت کے ساتھ تصادم جس کی آخری شکل ہے میدان جنگ ان اللہ یحب اللذین یقاتلون فی سبیلہی سفن کاننہم بنيان مرسوس اللہ کو تو محبت ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں سفے باندھ کر گویا کے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے یہ ہے چوٹی یہ ہے محبوبیت کا مقام یہ ہے بلند ترین مقام یہ پہلے بتا چکا ہوں اہم ترین منزل پہلی اور بلند ترین منزل نہیں سکتا یہ ہے جہاد اور یہ ہے ایمان بس میں اب اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اپنے اس گفتوں کو ختم کر رہا ہوں دیکھ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں فہم صحیح عمل صحیح یہ ساری کوشش کہا ہے کہ یہ فہم صحیح کی دین کے تقاضے سمجھ میں تو آئے ہیں دین کے فرائض کا احساس و شعور تو ہو یہ بھی معلوم ہو کہ ہاں نماز زوزہ اور زکاة اور حج یہ ستون ہے جس پر چاروں عمارتیں تینوں چھتے کھڑی ہیں لیکن یہ کہ وہ چھتے بھی تو سامنے ہو پہلی بھی ہو دوسری بھی ہو تیسری بھی ہو پھر اللہ تعالیٰ حمد دے آغاز کرے انسان تو منزل وہاں اوچھی رکھے یہی ہے رخت سفر میرے کاروان کے لیے نگاہ اگر نیچی ہو گئی تو پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے کہاں تک پہنچ پائیں گے لیکن رکھے نگاہ بلند کہ وہ منزل ہے وہاں تک جانا ہے وہ ہے ہماری آخری منزل منزل ماں کبری آست ہماری منزل ہے اللہ کی سانے کبری آئی اس سانے کبری آئی کا نفاظ یہ مجھ سے دو تین باتیں ذاتی سطح پر پوچھی گئی ہیں وہ میں بات آپ سے ارز کر دیتا ہوں ویسے سوال جواب کی نشست تو باگ میں ہونی ہے بعض حضرات دریافت کرتے ہیں کہ جب ڈاکٹر صاحب نے اپنا پروفیشن چھوڑ دیا تو اب ذریعہ ایک افعالت کیا ہے بہت دلچسپی ہے لوگوں کو ان چیزوں سے تو یہ بات سمجھ لیجئے میں جب پریکٹس کرتا تھا سولہ سال میں نے پریکٹس کی ہے کچھ ایک خاندانی کاروبار بھی تھا اس میں بھی میری کچھ شرکت تھی اس وقت جو ہے ایک مکان بنایا تھا اس کا کرایہ اب مجھے مل رہا ہے میری اپنی رہائش جو ہے ہم نے قرآن اکیڈمی بنائی ہے انجمن خدام القرآن کے زیر اعتماق اس میں وہ کرایا مجھے نہیں دینا پڑتا اس میں میری رہائش پانی بجلی یہ سب مجھے وہاں پر مفت مہیا ہے اور میری دال موٹی جو ہے میرے اس قرآن سے چل جاتی ہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجے باقی یہ کہ یہ درس اور تقریر اور یہ کیسٹ مجھ سے کل کوئی صاحب کہہ رہے تھے پوچھ رہے ہیں کہ ان سے ڈاک صاحب کو کیا فائدہ ہے اور یہ جو کوئی یہاں پر کتابیں بکھتی ہیں اچھی طرح جان لیجے کہ میرا ایک پیسے کا کوئی تعلق ان چیزوں سے نہیں کتابوں کا میں نے پہلے دن عرض کر دیا تھا ہماری میری کتابیں ساری کی ساری بلکل وقف عام ہیں جو شخص چاہے شائے کرے مفتقسیم کرے اپنے ثواب کے لیے تو اس کو اجازت بیچے اس کو اجازت مجھے کوئی اطراز دے مجھے کیا ہوگا انجمن کو کوئی اطراز نہیں تنظیم کو کوئی اطراز دے اس لیے کہ ان سب کا مقصد دین کی تبلیغ و اشاعت ہے جو کوئی چھاپے گا وہ ہمارا مدنگار ہے اس نے اس میں کوئی پیسہ کما لیا تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں حرج کے لیے جاتے ہوئے بھی تو لوگ کاروبار کر سکتے ہیں آخر لہذا اگر وہ چھپا کر اس کو اور اس میں اس کو بیچتے ہیں کوئی نفع کماتے ہیں مجھے اطراز نہیں مجھے ایک پیسہ نہیں چاہیے نہ آج تک کوئی ایک پیسہ اس سے میں نے کمایا نہ آج تک مجھے اس کی کوئی ضرورت ہے نمبر دو کیسٹس کا معاملہ ہے میں نے سنا یہاں کوئی پارٹی جو ہے بیچتی رہی ہے بہت مہنگی بیچتی رہی ہے میرے کیسٹ تو میرے تو فرشتوں کو بھی پتا نہیں کہ کون ان کو بیچتا ہے پیسہ تنظیم کے تحت ہمارا انتظام ہے کیسٹس کا لیکن کھولی جاتا ہے اور کیسٹس کو روک بھی کون سکتا ہے ایک آپ لے جائیں سو بنالے کل تو کیا اس کے اوپر کسی کی پابندی ہے بارحال کسی بھی اعتبار سے میرا ایک پیسے کا تعلق بھی نہ ان کیسٹس سے ہے نہ ان کتابوں سے ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ جب کہیں جاتے ہیں ترسو تقریر کرنے کے لئے تو کتنا نظرانہ وصول کرتے ہیں وہ یہ بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ لیجئے گا جب میں چلا جاؤں کہ کتنا نظرانہ پیش کیا ہے یہ ضرور ہے کہ خرچہ ٹکٹ جو بھی ہے وہ وہ کرتے ہیں مجھے ٹھہراتے ہیں جو کھلاتے ہیں کھاتا ہوں یہ ذمہ بھی ان کا ہے باقی اس کے سوا ایک پیسے کا کوئی تعلق آج تک میرا نہیں یہ ضرور ہے میں بتا دوں کہیں آپ کہیں کہ یہ جھوٹ کا ایلیمنٹ شامل ہو گیا سرکاری ادارے ایسے ہیں مزن نیپا ہے وہاں پہ لیکچرز کے کچھ ان کے اپنے مقرر ہیں کہ یہ مشاعرہ ہوتا ہے جب بھی کہیں وہ لیکچرز کے لئے کسی کو بلاتے ہیں وہ میں لے کر رہا ہوں اسی طریقے سے کیلی ویجن کا معاملہ ہوا تھا اس کا ایک معافضہ حالانکہ میری پیشکش یہ تھی میں نے یہ کہا تھا کہ میں ایک پیسہ نہیں لینا چاہتا انہوں نے کہا تھا ہمارا قانون یہ اس کے بغیر ہم کر نہیں سکتے پروگرام میں نے کہا ٹھیک ہے پھر مجھے پروگرام زیادہ عزیز ہے تو مجھے اگر وہ آپ دے دیں گے مشاعرہ میں لے لو وہ میں نے لیا ہے اس کے بعد پھر میں نے یہ کہا تھا مئی سن بے آسی میں زیا صاحب کو خط لکھا تھا کہ یہ وقت بہت کم ہے آدھا گھنٹہ آئے یا تو اس کو بھیجا تھا اس میں یہ لکھاتا کہ میں ایک پیسہ نہیں لینا چاہتا مبادعہ یہ خیال ہو کہ یہ یہ جو ہفتے میں ایک ہوتا ہے تو جو پیسے ملتے ہیں دو دفعہ ہوگا تو ڈبل پیسے کے لیے شاید کہہ رہا ہے یہ میں نے کہا میری پھر پیش کشی ہے کہ میں ایک پیسہ بھی نہیں لینا چاہتا پھر وہ تو انہوں نے غسی کی جڑ کاٹ دی ایک کی دو وہ کیا کرتے ہیں وہ آدھا گھنٹہ بھی نہیں رہا وہ ایک کا تو سوال ہی نہیں بارال ان چیزوں میں ریڈیو ٹاک ہے ٹیلی ویژن اپیئرنس ہے یا اسی طریقے سے سرکاری عداروں میں میرا جانا اس کا کچھ معافضہ جو ان کے ریٹس ہے وہ مجھے ملتا رہا ہے باقی یہ کہ آج تک اللہ کا شکر ہے ایک پیسہ کسی عوامی تقریر کا کسی درس کا کسی جگہ پر جا کر واز کہنے کا میں نے وصول نہیں کیا اور نہ اس کا کوئی ریٹ ہے اور نہ اس کے کوئی ہمارے ہاں کوئی اس کا سلسلائی اچھی طرح سمجھ لیں کیا کتب اور کیسٹوں کو ان کی کوئی رائلٹی ملتی وہ میں بیان کر چکا ہوں میری ایک پیسے کی رائلٹی نہیں ہے اور جو شخص چاہے اگر کوئی شخص فرض کیجئے کہ کیسٹ آٹھ جرم کا بیچے گا تو میرا کیا بھی گرتا ہے میری بات تو اس نے پہنچا دی نا میرے ساتھ تو وہ تعاون نہیں کر رہا ہے باقی اس میں اس میں پیسے اگر کمالی ہے اپنے لیے کمالی ہے اس میں میرا حصہ کوئی نہیں باقی ہم جو کچھ کرتے ہیں تنظیم کے تحت کیسٹوں وغیرہ کا معاملہ اس میں کچھ مارجن رکھتے ہیں لیکن وہ تنظیم کا اس لیے کہ اس کے ماسٹر کیسٹ رکھنے پڑتے ہیں اس کے لیے مشین لی گئی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے لیے تنظیم کو کوئی بچہ تو ہو تو ہو اس کا کوئی تعلق میری ذات کے ساتھ نہیں یہ وضاحت اصل میں کچھ ضروری تھی اس لیے کہ شیطان جو ہے یہ آج ہی میں نے بتایا وہاں بدماش ہے وہ جسے اللہ نے چھٹی دے رکھی یہ قیامت تک کے لیے اور اس کا حال یہ ہے کہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ وہ تم پر وہاں سے حملہ آور ہوتا ہے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ پھر یہ کہ حضور نے فرمایا کہ اِنَّا شَيْطَانَ يَجْرِ مِنْ الْإِنسَانِ مَجْرَدْ دَمْ شیطان انسان کے خون میں سرائط کر جاتا ہے کوئی خلیہ ہمارا کوئی سیل ہے جہاں خون نہ پہنچے خون نہیں پہنچے گا وہ سیل ڈیڈ ہو جائے گا اسی طریقے سے یہ شیطان جو ہے انسانی وجود میں سرائط کر جاتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ شیطان صاحب کو اپنا وقت جو ہے کسی ڈانسنگ حال میں لگانے کی ضرورت نہیں وہاں تو اس کا کام خود ہی ہو رہا ہے اسے ساری توجہ کرنی پڑتی ہے ان کاموں پر اسے چیلنج محسوس ہوگا تو یہاں سے ہوگا کہ یہاں سے میری جڑ کاتی جا رہی ہے وہاں تو اس کے چیلے چھاٹے خود لگے ہوئے اس کو کوئی ضرورت وہاں جانے کی نہیں ہے ساری توجہ اس کی یہاں ہوتی ہے لہذا وہ ٹھونکے مارتا ہے کانوں میں آئے ہیں تو لازمان کوئی بڑی دخم لے کے جائیں گے اور کوئی بڑا نظرانہ ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا بہرحال یہ ضرور ہے میں آپ کے سامنے اطراف کرتا ہوں کہ یہاں کے ایک بڑے ہوتل میں مجھے انہوں نے ٹھہرایا ہے یہ انہوں نے اپنا پریسٹیج ایشو بنا لیا مجھے وہ جگہ پسند نہیں ہے لیکن بہرحال جو خرچہ ہے وہ ان کا ہے اور جہاں انہوں نے ٹھہرایا وہاں میں ٹھہر گیا ہوں باقی ہے کہ کوئی اس کی عجرت کوئی وَبْئِنْ عَجْرِيَا إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ میرا عجر جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے میں اسی سے طالب ہوں اور جو عجرت اور جو عجر اللہ دے سکتا ہے وہ کوئی نہیں دے سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے میں بھی دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا فرمائیں میرے حق میں کہ اللہ تعالیٰ کسی اور شیع کی آلائش کو ان کا پیغام صرف اس کی رضا کے لیے پہنچاتا رہوں بات سمجھاتا رہوں باقی یہ ہے کہ یہ جان لیجئے آپ بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس بڑا فہم اور بڑی سمجھ دین کی جو ہے جمع ہو رہی ہے لیکن جتنی یہ جمع ہو رہی ہے اتنی ہی مسئولیت زیادہ ہو رہی ہے جواب نہیں اللہ کے ہاتھ دس گناہ زیادہ ہو جائے گی دس دن بعد اس لیے یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ انسان سب کچھ جان کر وہی کا وہی رہ جائے زمی جمبت نہ جمبت بل محمد تو یہ معاملہ جو ہے بڑے گھاٹے کا معاملہ ہے آپ سمجھ یہ غور کیجئے اللہ سے توفیق مانگئے کہ جو بات سمجھ میں آئے میں نے وہ حدیث آپ کو سنائی تھی پانچ سوال ہوں گے عمر ای فی مافلا وان شباب ای فی مافلا عمر کا حساب دو اسی برس بٹا کر آئے کہاں بٹائی خاص طور پر جوانی کے دن کہاں گزارے کہاں گلائی جوانی مال کے بارے میں بتاؤ کہاں سے کم آیا تھا کہاں غرچ کیا تھا پائی پائی کا حساب جو علم حصل ہوا اس میں عمل کتنا کیا تو آپ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ آج جو ذمہ داریوں کا تصور آیا ہے اس کو ذہن میں پکائیے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عملا اختیار کرنے کی اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی حدہ و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات